نمازیوں کب صلاحہ آنے والا ہے پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑھا کر لو بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فورم معاف کرنا اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمت تم ایسے چھو میں لے لکھیں میرے عمال تو بخشش کے نہ تھے میرے عمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفا تو خدا مان گیا میرے نبی پاک علیکس سلام نے فرمایا ہے اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نہ تو تم سات کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا کبھی یہ کام نہ کریں کبھی سلام علیکم لے باجی آپ کے لئے پیار مبت کے لئے لے آپ کو دیکھا تھا کھانا لے کے آپ کے لئے لے بسم اللہ لے بسم اللہ پانی کی موتل بھی لے بسم اللہ یہ بچی کے لئے جوس ہے لو بیٹا یہ لو یہ بھی کا کھانا ہو گیا ہے یہ جو آپ کا دل کرے گا آپ نے شام کو کھانا کھانا ہے ہمانے لئے سیم دعا کرنی ہے عبادت تو دو گھنٹے کا کام ہے روزہ ایک مہینے کا کام ہے حج دس دن کا کام ہے سکاہ دو منٹ کا کام ہے جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا چوبیس گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے وہ اخلاق ہے وہ سچائی ہے وہ پاک دامنی ہے وہ عزت و عبرو ہے بڑے چھوٹے کا احترام ہے خامند بیوی کی محبت ہے اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے کامت کا منظر ہوگا میں اپنی بیگم سے کہوں گا یہ کہے گا اب با آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو بھائی بھائی کو نہیں پہشانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنہ ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسی موسی یوشا لوت شعیب صالح حود سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قروان جائے جس دن ماں نہیں پوچھ رہی نبی نہیں پوچھ رہی بیٹا نہیں پوچھ رہا بھائی نہیں پوچھ رہی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو نظریں توافق کریں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ کون بول رہا ہے سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے یا اللہ میری امت کو یا اللہ میری امت کو کونسی امت جو زاری زندگی شرابیں بیشتے رہے جوے کھیلتے رہے زنا کرتے رہے سود کھاتے رہے چھوڑ بھولتے چھوڑیاں کرتے رہے ڈاکے بہتے میرے در بھی کہہ رہا ہے میری امت کو بچھانے میری امت کو بچھانے اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچھانے تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچھانے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا اب میری جانے مریم جانے تو جانے پانچ بڑے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچھانے کونسی امت انہیں ساری زندگی اس کا مزاق بڑھایا میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم نے میری نسل کو قتل کیا تم نے میرے گھرانے کو اجار دیا سب کو بلات انہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے میری امت کے رابعہ بسری جنید بغدادی کو بچا یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دیں ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دیں یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی میاں بیوی کا تعلق کمزور بہن بہنوں کا تعلق کمزور اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور چھوٹے بچے ٹیپ پہ بیٹھ ہوئے ہیں ماں اپنے ڈراما دیکھ رہی بچہ اپنا دیکھ رہا بچہ اپنی دیکھ رہا ہے اب وہ آپ دیکھ رہا ہے ایک چھت کے نیچے گم چھے برے آزم چھے انچ کی سکرین میں اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو گئے ٹکنالوجی نے دنیا کو یوں کر لیا اور رشتوں کو یوں کر لیا